ہے تو ہم کیا کہیں گے does he buy a mobile from you ٹھیک ہو گیا اب جب میں اس کو کہوں کہ بھائی اس طرح اگر سینٹس آ جائے یہاں پہ اس طرح اگر سینٹس آ جائے please change the vice یہ اسی طرح آتے ہیں سوال please change the vice سوال اس طرح ہوگا does he buy a mobile from you is a mobile bought by you یہ صحیح ہے is a mobile bought by you صحیح ہے یا غلط اشابات بتائیں جلتی کریں is a mobile bought wrong ہے صحیح کس طرح ہوگا نہیں آرہا تو بس یہ ہی issue ہے یہ بالکل بیسکس کے میں آپ کو جو ہے نا concept دے رہا ہوں جو پچاس دفعہ سو دفعہ بتا چکا ہوں بچوں کو اور نارمل یہ سمجھاتا رہتا ہوں تو ہم یہاں پہ آئیں گے پہلے آپ اس کو convert کریں گے ہی بائیس موبائل ہی بائیس موبائل یہاں تک تو کلیر ہو گیا پھر ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں from you ٹھیک ہے اوپر والے کا نیچے ہم کہہ رہے ہیں اور اسی طرح ہم اسی کو اگر convert کریں اس جیسے ہم آپ دیکھیں پہلے ہم اسی طرح اس کو convert کریں گے نا ویڈیو نہیں آرہی اچھا دیکھیں شو ہو رہی ہے آپ کو ویڈیو ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہا شاپاس کلیر کریں باسد کو نہیں نظر آ رہی آ رہی ہے نا تو ہم کہیں گے موبائل موبائل is a mobile is bought by him اب یہاں پہ confusion ہے موبائل is bought by him یہاں تک ہو گیا تو پھر ہم جائیں گے from you بس ٹھیک ہے اگر اسی سینٹس کو میں یہاں نیچے رکھتا ہوں نیچے والے کو میں کار دیتا ہوں نیچے والے کو میں کار دیتا ہوں فار ٹائم بین اسی سینٹس دو سینٹس ہو گئے اب میں آپ کو کہتا ہوں اس کے interrogative بنائیں تو ہم سمپلی کیا کریں گے تو ہم interrogative یہ is یہاں سے اٹھائیں گے اسی طرح کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں رکھیں گے is یا نہیں is آ گیا اب آپ مجھے بتائیں اب آسان ہے تو یہاں بس ہم کو question mark دے دیں گے اب بتائیں مجھے are you bought a mobile buy you نہیں ہوگا بھائی are you ٹھیک ہے دیکھیں آپ confused ہو رہے ہیں یہاں فرام کو فرام میں آپ پریشان ہو رہے ہیں میں نے یہاں پہ فرام دے دیا ہے نا وہ چیز آپ کو کر رہی ہے پریشان جو میں نے فرام دیا ہے اگر میں time being from یہاں سے نکال دوں میں کہتا ہوں he buys a mobile he buys a mobile ٹھیک ہے اس طرح کہتا ہوں تو ہم کیا کہیں گے a mobile is bought buy him اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے is a mobile bought buy him اسی طرح ہوگا ہاں نہیں بنا آپ نے صحیح بنایا ہے لیکن سوٹ اسی confusion آپ نے کی ہے he buys a mobile a mobile is bought by him is a mobile bought by him یہاں تک ہوگا تو buy him اب کہاں سے buy کرتا ہے یہاں ہم دیں گے فرام فرام یو آپ سے کرتا ہے اسی کو ہم یہاں پہ لکھیں گے فرام یو آپ یہاں پہ confused ہو رہے ہیں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں مجھے بتائیں ٹھیک ہے questions not does questions ہمارا یہ ہے does یہ یہ والا یہ does he buy a mobile from you اگر اسی سے ہم یہ دیکھیں یہ فرام اگر suppose کہ میں یہاں سے کاٹ دیتا ہوں نا یہ کاٹ دیتا ہوں اب تو آسان ہے یہاں فرام میں نے کاٹ دیا یہاں سے کاٹ دیا یہاں آپ مجھے بتائیں یہ والا جو سینٹنس ہے he buys a mobile اس کا تو آسان ہی سے آپ بنا سکتے ہیں he buys a mobile تو ہم کیا کہیں گے a mobile is bought by him اسی طرح ہوگا پھر ہم کیا کہیں گے is a mobile bought by him یا نہیں کیا بات بتائیں ہاں کریں یا نہ کریں دیکھیں میں متھ ہماری کروں گا آپ کو جب تک چیزیں سمجھ نہیں آئے گی تو i will continue میں باقاعدہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ دس دفعہ یہ بات ڈسکس کروں گا don't worry آپ پریشان نہ ہو میں بھول رہی ہوتا میں سمجھا ہوں گا آپ کو اب ہم آتے ہیں اب ایک سینٹر بناتا ہوں are they being humiliated by 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 friends چلے اس کا پیسے وائس کرائیں are they being humiliated by friends جلتی کریں جلتی کریں ٹائم بچائیں جیسے مجھے کنفرم جب تک نہیں ہوگا میں ادھر ہی آپ کے ساتھ رہوں گا are they being humiliated by friends دیکھیں paper میں tough ہی آتا ہے جو مشکل جو ایسے ٹائپ کے ایسے ٹائپ میں پیسے وائس ٹائپ انگلیش مشکل آتی ہے آسان نہیں آتی اب آپ دیکھیں کنفیوز ہو گئے نا میں آپ کو بتاتا ہوں are they being پہلے آپ اگر آپ کو نہیں آتا پیسے وائس تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے آپ اس کو بنائیں ایکٹی وائس اس کو کپی کریں کپی کر کے اس کو آسان اسے آپ ایکٹی وائس بنایں سب سے پہلے آپ اس طرح کریں آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ندا نے لکھا ہے are friends humiliating them اس طرح لکھا ہے ایک student نے لکھا ہے are friends humiliating them اگر ہم ایکٹی وائس بنائیں تو ہم کہیں گے friends are humiliating humiliating them یہ ایکٹی وائس ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایکٹی وائس ایکٹیو ہے نا یہ بھی ایکٹیو ہے اور پھر ہم اس کو نیچے لے آتے ہیں اب ہم کہتے ہیں change ڈوائس ایک student نے بنایا ہے اس کو ہم اور اوپر رکھتے ہیں اس کو فرسٹ پہ رکھتے ہیں friends are humiliating them ایکٹی وائس ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم نے interrogative بنایا are friends humiliating them یہ آپ کا interrogative ہو گیا اور اس کے بعد ہم اسی کو convert کریں گے نا اسی کا ہم پیسے وائس اگر بنائیں اسی کا ہم پیسے وائس بنائیں تو ہم کیا کہیں گے they are they are being humiliated by friends اسی طرح ہوگا یہ ایکٹیو ہے یہ ایکٹیو ہے they are they are being humiliated by friends اوپر والے کا ہم نے بنایا پھر our friends humiliating them interrogative بنایا پھر interrogative کا پیسے وائس بنایا اب آسان ہے friends are humiliating ہم یہاں پہ are being ہوگا are being ہوگا تھوڑا سا یہ مشکل ہے کیونکہ مشکل میں کم پڑھاتا ہوں پہلے آسان چیزیں پڑھاتا ہوں are they یہاں پہ دیکھیں they are being are they being humiliated by friends clear ہو گیا نا یا نہیں ہوا چلیں پھر ہم کہتے ہیں she she has been she has been یا ہم کہیں گے have have they been issued show cause notice have they been issued show cause notice have they been issued by secretary کرتے ہیں بلکہ principal headmaster کرتے ہیں have they been issued show cause notice by headmaster اب اس کا کریں جلتی کریں جلتی کریں دیکھیں میں آپ لوگوں کو بالکل بیسکس جو ہیں نا جو آپ گلتیاں کر رہے ہیں ابھی پینٹیم ٹو کی طرح ہنگ ہو رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے نا تو پینٹیم ٹو کی طرح ہنگ ہو رہے ہیں تو اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں چلیں چلیں کسی نے نہیں بنایا کسی نے نہیں بنایا لیکن میں بناوں گا ہم اسی کو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ سینٹنس ایک چھ ایک چھ ایم بی اسیور نہیں ایس ایڈ ماسٹر بی اسیور نہیں اس طرح نہیں ہو گا بھائی پہلے ایک ٹی و آئیس بنائیں क्यا بنائیں میکن stipر پہلے بنائیں آپ ٹی و آئیس پھر ہم آئیں گے پیسے وایس کی طرف اب ٹی و آئیس کیس طرح ہوگا ٹی و آئیس یہ ہوگا they have been issued show cause notice by headmaster یہ اس طرح ہوگا ایک تیوائز پھر ہم پیسی وائز بنائیں گے headmaster has issued show cause notice to them اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا پھر اوپر والا جو ہے have been issued ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے یہ interrogator میں convert ہو جائے گا اس طرح اسی سے اسی سے ہم نے convert کیا کیونکہ یہ اوپر والا جو sentence ہے نا یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ sentence آپ لے آئیں نیچے رکھیں نیچے رکھا نیچے رکھنے کے بعد یہ جو have ہے نا have اس کو آپ یہاں لے آئیں have they been issued show cause notice by headmaster clear she has she has she been invited by friends by a friend close friend اس طرح دیتے ہیں چلیں اس کا بنائیں بلکہ پیلولر کر دیتے ہیں has she been invited by close friends نہیں آرہا نا چلیں کوئی سنوئی ہے میں آپ کو zero سے بتاؤں گا zero سے بڑھاؤں گا سمجھاؤں گا تھوڑا دیکھ لیں اس کو تو زیادہ بہتر ہوگا نہیں آرہا سمجھے لگتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آرہا جتنا مجھے آئی تھی آئے نہیں آرہا چلیں میں کرتا ہوں آپ اگر کہیں تو میں آگے بڑھوں جانے کے لیے بین وہ سمجھا دا ہوں وہ سمجھا دا ہوں پہلے میں چیک کروں آپ لوگوں کو آرہا آرہا یا نہیں آرہا چلیں تو ہم کہیں گے ہم اب کلوز فرینس ہے نا کلوز فرینس پہلے ہم اس کو بناتے ہیں ایک تیوائز ہم لکھتے ہیں کلوز فرینس ہیو انوائٹیڈ ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ آرہا ہے کلوز فرینس ہے انوائٹیڈ تو اسی کو کپی کریں نیچے تکھیں اور یہاں پہ یہ جو ہیو ہے نا اس کو آپ لے آئے آسان کر کے سمجھا دا ہوں اس کو آپ یہاں پہ رکھیں آپ کا یہ انٹروگیٹو ایکٹیوائز بن گیا یہ آپ کا ایکٹیو بن گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ایکٹیو بن گیا لیکن یہ جو اوپر والا ہے نا آپ کا یہ پیسیو ہے اچھا جب آپ کے پاس سوال آتا ہے تو اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ کیا لکھا ہوتا ہے آپ نے اگر کبھی زندگی میں گلتی میں کوئی پیپر دیا ہے کوئی ٹیسٹ دی ہے فرسٹیئر انٹر میں گریجیوشن میں یا کہیں بھی میٹرک میں اوپر لکھا ہوتا ہے چیانچ دوائز یہ کیوں لکھا ہوتا ہے چیانچ دوائز کیونکہ سمٹا ہمٹایمز اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پیسیوائز آپ کو دیا جاتا ہے ALRED اور اس کو ایکٹیوائز کرنا ہوتا ہے ایکٹیوائز دیا جاتا ہے اور اس کو پیسیوائز کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں آپ کو بھائی چینج دوائز وائز کو چینج کریں چلیں تو اب یہاں پہ بیسکلی ہمارا جو سینٹس ہے نا اس کو میں نیچے رکھتا ہوں اس کو نیچے رکھتا ہوں کلوز فریرنس ہے انوائیٹیڈ ہے جو ہمیشہ بین میں کنورٹ ہو جاتا ہے میں آپ کو سمجھا جو ہمیشہ بین میں ہی کنورٹ ہوتا ہے ہمیشہ آپ کا یہاں پہ میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے نیچے جائیں یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے پورے کورس پڑے ہوئے کسی بھی آپ جو آپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں ایف آئی اے ہو آئی ایس آئی ہو اس کے علاوہ ٹیچنگ ہو اور آئی بی ایس ٹی ایس ہو بی پی ایس آئی فیفٹین میوسپل ٹاؤن آفیسر ہو آپ کا لیکچر ہو ایسے رائٹنگ ہو پرسی رائٹنگ ہو یا زوم لائیو کلاسز انگلیش کے لیے نے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں